نمبر ایک یونان میں دو ہزار دو سے کمپیوٹر موبائل یا کسی بھی ڈیوائز پہ ویڈیو گیم چلانا قانونان جرم ہے نمبر دو ملیشیا میں پیلا کلر احتجاج کرنے والوں کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لیے ملیشیا میں گورنمنٹ نے پیلے شوز، ٹوپی یا شرٹ وغیرہ پر پابندی عید کی ہوئی ہے نمبر تین ڈنمارک میں پرانے اور مایوب نام رکھنا غیر قانونی عمل ہے اگر آپ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی چوبیس ہزار کی لسٹ میں سے آپ اپنے بچے کا نام منتخب کر سکتے ہیں نمبر چار ایران میں مغربی میوزک ٹائٹ جینز اور ٹیٹو وغیرہ پر پابندی عید ہے ایران میں مغربی ہیر کٹنگ پر بھی پابندی عید ہے نمبر پانچ چینہ میں چمبیلی اگاراں اور فروخت کرنا قانونان جرم ہے حتیٰ کہ انٹرنیٹ پر بھی چمبیلی کو سنسر کر دیا گیا ہے اس بین کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے ایک تحریک چلی تھی جس کے نام میں لفظ جیسمین یعنی چمبیلی شامل تھا اس تحریک کو آئندہ کبھی ملک میں نہ چلنے دینے کے لیے جیسمین نام کی ہر چیز پر پابندی عید ہے نمبر چھے بروندی میں صبح کے وقت جوگنگ کرنا سختی سے منع ہے اور اس کی سخت سزا متین کی گئی ہے جوگنگ پر پابندی کی وجہ یہ ہے کہ دو گروپوں میں شدید مخالفت اور لڑائی عموماً صبح جوگنگ کے وقت ہوتی تھی جس کی وجہ سے حکومت نے دونوں گروپوں میں لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جوگنگ پر مکمل پابندی عید کر دی نمبر سات فرانس کے سکولو میں کیچپ کھانے پر مکمل پابندی عید ہے فرانس کی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ نو عمر لڑکے زیادہ مقدار میں کیچپ کھا کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں نمبر آٹھ آسٹریلیا میں گندی فلموں میں کام کرنا غیر قانونی نہیں مگر ایسی عورتیں جن کے بریسٹ چھوٹے ہیں ان پر گندی فلموں میں کام کرنے پر پابندی عید ہے یہ پابندی اس وجہ سے عید کی گئی تاکہ ان گندی فلموں میں چھوٹی بچیوں کے استعمال پر قابو پایا جا سکے نمبر نو سعودی عرب میں عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا عورتوں کا مردوں کے ساتھ جوب کرنا عورتوں کے جم خانہ میں جانا اور ویلنٹائن پر پابندی عید ہے نمبر دس شمالی کوریا دنیا سے کٹا ہوا ملک ہے اور یہاں بہت سی چیزوں پر پابندی ہے ملک سے باہر جانا یا غیر ملکوں سے رابطہ کرنا بھی غیر قانونی ہے مذہب پر یقین رکھنا نیلی جینز پہننا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی غیر قانونی ہے